پاکستان کرکٹ ٹیم کے بہترین ہٹر شرجیل خان بہترین پرفارمنس کے باوجود بھی قومی ٹیم کے سکواد میں شامل ہونے سے قاصر ہے بھرپور احتجاج اور شرجیل کی ٹیم میں واپسی پر آواز اٹھانے کے باوجود بھی انہیں قومی ٹیم میں شامل نہیں کیا جا رہا شرجیل خان کا کریئر خراب کرنے کا ذمہ دار چیف سیلیکٹر محمد وسیم کو قرار دے دیا ان کا کہنا تھا کہ شرجیل ہمیشہ ہی بے قصور رہا ہے اور پاکستان کے لیے اس کی یادگار پرفارمنس رہی ہے محمد آمیر کا کہنا تھا کہ شرجیل خان کا کریئر چیف سیلیکٹر محمد وسیم نے تباہ و برباد کیا ہے اپنی انا کو قائم رکھنے کے لیے انہوں نے شرجیل جیسے ان فارم کھلاری کو سکواڈ میں کبھی شامل نہیں کیا ان کا کہنا تھا کہ ہمارے بورڈ کو ٹیلنٹڈ کھلاریوں کا کریئر بگاڑنا اچھی طرح سے آتا ہے شرجیل کا ریکارڈ آسٹریلیا میں بہت اچھا ہے اس کو موقع ملنا چاہیے تھا دوسری جانب سابق ٹیسٹ کرکیٹر عمران نظیر کا کہنا ہے شعیب ملک دباؤ کا سامنا کرنا جانتے ہیں اس لیے انہیں کپتان ہونا چاہیے ایک انٹرویو میں عمران نظیر کا کہنا تھا کہ تجربے کا کوئی نام البدل نہیں ہے اور شعیب ملک اس وقت ٹیم کی ضرورت ہے انہیں سنگلز لینے کا پتہ ہے اور فٹنس بھی بہترین ہے ان کے بارے کہا جاتا ہے کہ ان کی بال پر آنکھ پہلے جیسی نہیں رہی انہوں نے ابو زہبی میں لاہور قلندرز کے خلاف جس طرح کی ایننگز کھیلی وہ سب کے سامنے ہے اگر کسی کو ان کی نظر میں مسئلہ نظر آ رہا ہے تو آئی ٹیسٹ لے لیں عمران نظیر کا مزید کہنا تھا کہ پاکستانی ٹیم کو مضبوط بنانے کی ضرورت ہے تو جی دوستوں آپ کے خیال میں شرجیل خان کو ٹیم میں واپس رکھنا چاہیے آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس سیکشن میں ضرور دیں اور ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ